آپ نے سیڈیو میں آواز دیا چوئے سا پھر پوسٹ میڈم کرنے ہیں اپنیاں اولادہ ستے اہو یہ کام نہ کرو ایتی جو کردے پہ رہا تانو اللہ دے اگرم نہ ہتھانے اپنیاں تندہ نہ کھولنیاں پہنی ہیں دو نمبر کام کر رہے ہو میں یوٹیوبران جنادے کردے آپ نے ہفتہ تو میرے موں سے نکل گئے اچھا انشاءاللہ تعالی یہ منگل والے دین یہ بودھو والے دینے کرواؤں گا اگلے کے دل کو اس کے اندر رہن ڈالنے ہیں موم کرنا اس کو لوگوں کی نظر میں اس کے جو تدلیل ہوئی ہے نا تاکہ وہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں وہ وہ معافی منگل نہیں ساٹھے کار دے بھو کے بیٹھائی انہیں بغیرت نے ایسن شاہ نے جاگ ریکارڈنگ سنائی ہے قرآن پاک دی قسم لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ انہیں جاگ ریکارڈنگ سنائی تیفی بٹنوں ان تاٹھی دشمنی ہوگئے میں تیفی بٹنوں سے بچے مار دنے راکڈ لانچر مروانے نے وہ بچارہ کار بیگ سادگی میں اپنے زندہ رہ رہے تھے کہ میں بھی ہمیں گلہ گلہ لوگوں کو بلاج نگوش کرنا ہے اگر یہ ریالیٹی ہے نا تو تیفی بٹن بے گناہ جائے اچھا چوہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ بڑے ہمیں دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ میں صلاح کروا رہا ہوں لیکن تیفی بٹنوں نے یہ بھی بولا ہے کہ مجھے حملہ ور کا بھی پتہ چل گیا ہے تو یہ لڑائی صلاح کی طرف جاری ہے تفتیش کی طرف جاری ہے یہ میرا بیان ہے کہ تیفی بٹن اس طرح نہیں کرے گا نہیں کریں گے کیوں نہیں کرے گا وہ تیفی بٹن ہے اگر وہ تیفی بٹن نہ نہ ہوتا تو بچوں کے ساتھ کے لڑائی نہیں بنتی بچہ اگر کچھ کر بھی گیا ہے نا تو یار اس کے خاندان کے ساتھ تھوڑی ہے مجھے یہ بتائیں میں مجھے پتہ اس کا فتح کا کوئی آدھ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہے بھی اور بچوں نے پھر بھی ماتی ہو اسلام علیکم ناظرین ناظرین لہوری چرچہ ٹی وی سے نانہان ناظرین ونس اگین سوشل میڈیا پہ طفان بھرپا کرنے والی پرسنلیٹی کے ساتھ آج ہم ایک دفعہ پھر مجود ہیں شاہد چودری صاحب کے پاس تو آئیں آج ایک نیا موقف آگیا اس کیس کے اوپر اس پہ بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ ٹائم دیتے ہیں ہمیں سر مجھے یہ بتائیں کہ رات کو میں نے آپ کا پروگرم دیکھا جس میں تیفی بٹ صاحب نے بولا ہے کہ بچوں پہلوان صاحب کے پاس ایک ڈی ایس پی آتا ہے اور تیفی بٹ صاحب کا میسیج لے کے آتا ہے کہ میں گوگی بٹ کو خود مروا دیتا ہوں اور میری ٹرکوں والا سے صلاح کروا دو اس میں کیا صداقت ہے سر اس کے انٹرویو میں اسی سوال کیا گیا آپ نے تیفی بٹ صاحب کو ایک بڑا سخت جملہ سنو گا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے کاردہ مچھر مار کے کسی نہ دیا یہ پتہ کہتا ہے ادنان دیکھیں کال آپ نے میرے سے اہد کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس پلیٹ فارم پر کہ ہم صلاح کروائیں گے امن کی آشا کے ساتھ ہم نے ایسے سوالات کا جواب وہ دینا ہے جو پبلک سننا چاہتی ہے اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں اصل میں یہ بات وہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اصولوں کے خلاف ہے کہ اب ہم اس پوائنٹ کو ہائیلائٹ کریں کیونکہ بات جو ہے نا اب ہم امن کی آشا کو لے کے امن کی کافلے کو لے کے صلاح کی جانے بڑھ رہے ہیں یہاں پر آگر اگر میں ایسے سوالات کا جواب دوں گا نا کہ جی وہ بچو پہلوان نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے پاس عطیق شندو ڈی ایس بھی آئے ہیں انہوں نے آکر ہمیں یہ کہا کہ تیفی بٹ کہندہ پہ ہے کہ میں گوگی بٹنوں آپ مروا دینا ہو تو اسی میرے نہ صلاح کر لو اور اب اس کے بعد ہم تیفی اور بچو پہلوان کے پاس چلیں ان کے آگے مائک کریں تیفی بٹ دیا کہندہ ہے میں آگے دیا اپنا مچھر مار کے کسے نہیں دیا آپ مجھے یہ بتائیں یہ انسانیت ہوگی یہ غلط ہوگا بلکل سر اس کا جواب یہ بتاتا ہے بچو پہلوان سب کو سب سے پہلے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بلکل صحیح بات اس کی وجہ گوگی بٹن ان کے ماموں کا بیٹا ہے وہ اس کی پھپو کے بیٹے ہیں ان کا اپس میں ان کی بنے بگڑے یہ ایک ان کا اپنا فیملی میٹر ہے پرسنل میٹران کا ہم اگر آج اٹھ کے یہ کہیں گے ادنان تو فلانے دیم وہ دو سموسے چوری کی دھن جدوں چوری کی دھن میں بھی کھاتا دیا یعنی میں کسی ان ترسنہ چوری دار جان یار یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی بچوں انکل بڑے ہیں ہمارے بلکل ایسی ہے ان کی عزت کرتا ہوں انہوں نے یہ بیان دیا ان کو نہیں دینا چاہیے تھا اور تی فی بٹنے اگر یہ بات کیا رہا ہے کہ میں تاپنا مچھر مار کے کسی انہوں نہ دیا تو یہ تو پھر انہوں نے اس چیز کا جواب بھی ہے گوگی تو بڑی دور کی بات ہے میں باتا ہوں مچھر مار گئے اوہ تو گوگی باتے تو میں تانوں نہیں میں کسی انہوں مچھر مار گئے نہ دیا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہمارا کام صرف یہ بنتا ہے کہ دونوں بزرگ ہیں تیفی بات صاحب اور وہ جو بچوں پہلوان ان کو ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے جائی میں آپ کے کیس بتاؤں میں تو آپ کو اپنا ٹیچر مانتا ہوں میں تیسی بٹ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہوں میں آپ بتاتا ہوں میں آپ کو فولو کرتا ہوں میں آپ کو صحیح بات یہ سوال کرنا بنتا ہے میرے جیسے بندے سے تو ضرور بند ہے اور کوئی بندہ اگر ہو تو اس سے یہ سوال کرنا نہیں بنتا میرے سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اصل میں میرے دیئے وئے انٹریوئی کا پوسٹ مائٹم ہی کر رہے ہیں آپ نے سیڈیو میں آواز دیا چوئے سب پھر پوسٹ مائٹم کر رہے ہیں تو میں پوسٹ مائٹم کی حوالے سے وہ جواب دوبارہ کو بات یہ ہے سلح کروانے والا بندہ جو ہے نا اگر اس کے اندر برداشت نہیں تو وہ سلح بنا پڑے سلح وہ بندہ کروا سکتا ہے جو اتنا بولڈ یعنی اتنا فولڈ ہوگا نا لچک بل بولڈ فلیکس ہو رہا میں بلو گجر میرا دوست تھا میرا بھائی تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے میں اس کے گھر سلح کے لیے گیا ہوں میرے ساتھ ایک پتھان تھا اس کا نام تھا تور خان وہ ساتھ گیا ہے بلو گجر کے بھائی میری عزت کرتے تھے ہم سلح کے لیے گئے ہیں تو کوئی چار گھنٹے ہم ہیں ان کے گھار کے باہر سردی بڑی تھی ہم ان کے گھار کے باہر کھڑے ہیں تو وہ بس اس کا دھیان نہیں گیا کہ ہم انہیں کمرے میں بٹھائے ہیں کیونکہ ہم سلح کی بات کر رہے تھے تور خانے بیچ میں سے کہا ہے چوئی ساتھ چنگا تھا ڈتل لگے انہیں سالنندرین باہر کھلا رہے ہیں اس وجہ سے اس کے بھائی نے جواب دیا کہا جو پھر نکلو تو سلح نیجے گرنی یعنی سلح والا کا جو بندہ ہے نا اس کا کام یہ بنتا اپنا بستر اور چاتر ساتھ لے گا جائے اگلے گھر میں نہیں نہیں بٹھا رہے وہ کارتے باہر لمحے پہی ہو سران آرہ کے بلیڈ جو وہ کہاں کی گھالے جاندہ نہیں کہا رہا اگلے کے دل کو اس کے اندر رحم ڈالنا لوگوں کی نظر میں اس کے جو تضلیل ہوئی ہے نا تاکہ وہ لوگوں کیسے کہ وہ بہت بڑی بات ہے وہ ہلدہ نہیں پیائے چار دنوں رہنے تھے لمحے پہی ساڑے کارتے کے ان کی وہ جو چیز نیچے آئی ہوتی ہے وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو صلاق کروانے والے بندے کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے پانی کی بوتل اپنی ساتھ لے جائے اس کے بچے گھر سے روٹی پکا گیا اب بھائی تاڑکو بھی لیں وہ سڑک پہ بیٹھ کے کھائے انہوں نے کہا رہا ہے کہ مسلحہ بھی چھالو وہی میں نماز پڑھو روٹی کھا رہے اور رحم سے کھا گئے بلکہ بیچ میں کسی ٹیم ان کو یار تھوڑا پانی دے پینے سے کرم گا دے ان کو شرم آنی شروع ہی جو بندہ اس طرح کے کام ایک بندے نے مجھے کہا ہے اس کے اوپر نا شاید چوزری بہت بڑا رنگ باب ہے میں اللہ کی قسم ہوں اور رنگ بازی کا مطلب آپ لوگ کیا لیتے ہیں رنگ بازی کہ آج آپ کو تشریح بتاؤں پیارے چھوڑے چھوڑے بچوں کو بھی بتاتا ہوں رنگ بازی برا لفظ ہے بیٹے اس کی ڈیفنیشن سنوں کیا ہے رنگ بازی جو بندہ بازی کے اوپر جس طرح کی بازی ہے یعنی یہاں پہ کوئی ڈانس پارٹی ہے میں اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھال لوں یہاں پہ بدماشی کی بات ہو رہی ہے میں تھوڑا ونگا بان جاؤں یہاں پہ امن کی بات ہو رہی ہے میں امن کی آشابان جاؤں جو بندہ بازی کے مطابق اپنے اوپر رنگ چڑھاتا ہے جس طرح کی بازی ہے وہ رنگ اس نے چڑھا لیا اگر وہ اس رنگ میں آپ کو ڈھال لیتا ہے تو وہ رنگ باز جیسا دھیس ویسا بھیس یہ رنگ بازی کا مطلب یہ بلکل صحیح بات تو میں تو سب سے بڑھا رہا ہے مجھے دیکھیں تو تیفی بڑھ سب انکار کریں دیکھیں مزید کی بات تو یہ ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ میں فتح کے بیان نہیں دلواؤں گا وہ کہہ دیں گے کہہ سکتے ہیں میں کیا کروں گا میں ایک چادر لوں گا ایک بسترہ لوں گا پانی کیے گا بوتل لوں گا بلکہ کوشش یہ کروں گا کہ پانی تو ہر بندہ پلا دیتا ہے روٹی میرا ڈبا گھر سے آئے گا میرا بیڑا لے کے آئے گا میں ان کے گھر کے آگے چادر بچھا روں گا بچھا آگے میں روٹی گھانی شروع کر دوں گا ان کے گرنمن کو کہوں گا یار اندر وہ پانی کی بوتل دے لے آدھے وہ بار بار جاگے تیفی بات سب بیوین دسے گا بچے ان دسے گا کہ وہ بندہ جانتا ہی نہیں بیا ہے تو آخر جو ہے نا میری بات یاد رکھیے گا اللہ میاں جو ہے وہ رحم کر جاتا تو انسان تو کسی کھیت کی مولی بھی نہیں ہے بلکل ایسے ہوتی ہے تو اس لئے میں تیفی بات سب تو کیا میں امیر فتح ہے میں امیر مصب کے میں بچھو پہلوان کے میں وہ جو بہی پہلوان ہے میں ان کے نوکروں کا بھی پہنچا آگے پڑھوں گا اور بتائیں کیا بات نہیں میں پڑھوں گا سل لیکن یہ ہر بندہ یہ بات نہیں کر سکتا ماشاءاللہ تو ہر بندہ کروا بھی نہیں سکتا ایسے ہی ہے اب ایک پرٹیکشن کروں آپ کو جی بالکل کریں فلم دیکھیا اس میں نے ایک کردار ہے پمہ وہ ایک بندہ کو دھمکی لگاتا اس کو کہتا ہے جگہ بول دا ہے میں پمہ بول دا ہی میں تیرنے افتح جو مار دی رہا کہتا ہے جا جا کام کر دی رہا تماغ سے یہ کہتا ہے افتح جو موہ نگل کے مار میں تیرنے کالی دی نہیں میں اب اس ڈیالوگ کو ایک اچھے لیچے میں آپ کو بتاتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی اپنے بتیجے چھوٹے بھائی ہمیر فتح کے بیان کروا ہوں گا اچھا کیسر بیٹ کے ساتھ اگر وہ نہیں ابھی دینا چاہتے ہیں بیان تو نہ دے صحیح وہ کیسر بیٹ کے لیے ان کو میں کہوں گا ہمیں نہیں صحیح کیونکہ کیسر بیٹ بھی جو ہے وہ وہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کیسر بیٹ کو میں ڈیگریڈ کر دوں وہ بھی اگر بے گناہ گا رہا جو بھی ہے وہ فیس کرنا جانتا ہے فتح کے ساتھ جو ہے نا بہت بڑی زیادی یہ کیسر بیٹ بھی مانے گا بلکہ اگر مجھے پتا ہے کیسر بیٹ کو کہہ نا کہ پہلے تُو کلیئر ہے نا پہلے فتح قرآن میں جیدی کے اگر فتح نے کلیئر کراؤ ایسی ہے میں ابھی ہلا ہوں کوئی گال نہیں اللہ خیر گا اور کیسر بٹ نے جتنے بھی وہ ان کے ویڈیو جو آ رہے ہیں میسیج انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پولیس کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کروں گا انہیں نے وہ کیسر بٹ ساری دنیا کو پتا ہے وہ بھاگنے والا ہے ہی نہیں ایسی ہے وہ بھاگ بھاگ ہی نہیں سکتا وہ نہیں اس طرح کہہ گا وہ دیکھئے گا وہ آگے اپنی کروائے گا انٹیارم کروائے گا میرے موہ سے جو ہے نا اکثر پرگرم میں نکلا ہے پانچ شہ دن تھے نا کہ ایک مہینے کے اندر فتح کے بیان میں کروا دوں گا اس لیول دکھ سلوہ ہو جائے گی یعنی فتح کو وہ جائے نا بالکل اسی طرح وہ بیگنا کروائیں گے حمزہ جا کے بیان دے گا جعوید بڑھ صاحب کا بیٹا اور جو ہے نا انشاءاللہ تعالی فتح کلیر ہو جائے گا آپ ہے ہفتہ تو میرے موہ سے نکل گئے انشاءاللہ تعالی یہ منگل والے دن یہ بودھ والے دینے کرواؤں گا سر یہ بہت بڑی پردکشن کر رہے ہیں آپ پردکشن نہیں کر رہا ہوں تیفی بڑھ صاحب کے لبوں لہجے کو بھاپتے ہوئے ان کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے ان کے بڑے بھائی خواجہ افر گلشن صاحب کی باتیں سنگے جو ہے نا میں دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں وہ بندیں منافق نہیں ہیں میں نے جب تیفی بڑھ صاحب کو کالی یہ کہا ہے نا میں نے کہا جی میں آپ کے دونوں پاؤں جوڑ کے ان کے نیچے سر رکھ دوں گا اور آپ کو سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ اللہ نے انہی حضت دیتی ہے اینا پیار لوگ دینا کر دیں اگر پیار کرتے ہیں تو تیفی بڑھ نے مجھے فون کیا بلکل ایسی ہے میں نے کہا نہ پا بلکل وہ ان کو چاہیے تھا وہ ایکسپریس بھی دیکھتے ان کو چاہیے تھا وہ دنیا چینل پہ آتے جیو پہ جاتے تو جیو والے نے جیو والے نے � KAR physically تیو پہ جاتے ہیں پہ جاہاں تیفی بڑھ نے مجھے پانچ a accept ڈالر دیو تس ہتھ دالر دیو انٹریوب تھے انہی نے فورن دینے تھے میں دے دینے تھے مجھے کہتے ہیں میں دینے ہیے مجھے دینے تھے ایسی یک بات برانت دنیا ستاری کو چاہتی ہے بلکل انہوں نے اگر مجھے موں لگایا ہے ایسی ہی ہے میں نے اس قابل ہی نہیں میں محلے میں بوتل لینے کے لئے چالو ہے مجھ تو بوتل کوئی نہیں دیتا ہوں تاری میں نان لینے کے لئے پائی جاؤ بغیر پیسوں کو مجھے موں ہی کوئی نہیں لگاتا میری کوئی اوقات نہیں ہے میں بلکل آٹے میں نمک برابر ہوں تیفی بات صاحب نظر مجھے انٹروی دیا ہے تو مجھے یہاں سے ان کی ویسے لوگ اتنا بڑا سمجھنا شروع ہو گیا اللہ کی دین ہے میں کسی گنتی میں نہیں آتا ہوں تو یار یہ میرے لئے اداد کی بات نہیں ہے میں تیفی بات صاحب کو لیٹن کروں میں لوگوں کو یہ کہوں آپ نے کیا انٹرو دیا ہے کہ شاید صاحب نے دھماکہ کر دیا وہ آپ کی اپنا چینل ہے آپ نے اچھے لفظ مسالہ ڈالنا ہے تو لوگوں نے دیکھنا ہے میرا کام بند ہے میں اچھا جواب دوں تیفی بات اور جو خواجہ اذر گلچن ہے اذر گلچن صاحب کو میں نے پوری دنیا کے سامنے کہا کہ میرے والد صاحبوں کو جس طرح میرا باپ تھا اسی طرح میرے وہ باپ ہیں وہ ان کے بڑے بھائیں ہیں ایسی ہے وہ جو خواجہ اذر گلچن صاحب ہے من آف پیس امن کا کہہ بار ہے انشاءاللہ تلو اس بچے کو معاف کر دیں